بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج ہم سی پلس پس کا ایک پروگرام دیکھیں گے جو کہتی ہے کہ نمبر کو ریورس کرے گا لائک اگر ہمارے پاس 23 ہو تو ریورس کر کے ہمارے پاس 32 آنسر آئے تو پروگرام کرنے سے پہلے ہم اس کی لوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی لوجی کو کس طرح سے انڈرسینڈ کریں گے تو یہ میرے پاس ایک نمبر ہے 23 ٹھیک ہے تو 23 اس کا میں نے لیا ریمینڈر 10 کے ساتھ تو میرے پاس آنسر کیا آیا 3 تو سب سے پہلے ہم نے لاسٹ ریجر جو ہے وہ گیٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے گیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ ٹیچر جو ہے یہ سیپٹ کرنا ہے 2 تو اس کے لئے میں کیا کروں گا 23 کو ڈیوائیڈ کروں گا 10 کے ساتھ تو آنسر میرا کیا آئے گا 2 یہ اب ہم نے سیپٹ کر لیے ہیں تو سیپٹ تو کر لیے ہیں لیکن ہمارا آنسر جو ہے وہ 32 آنا چاہیے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ 3 کو ملٹی پلائے کرنا ہوگا 10 کے ساتھ اور ایڈ کرنا ہوگا اس میں 2 تو پھر ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 32 ہمارے پاس آنسر آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے پروگرام رائٹ کرنا ہے ایک اور ایک دیمپل لیتے ہیں فر ایک دیمپل ہمارے پاس 721 ہے تو اس کا ریورس ہوگا 127 تو اس کے لئے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے اس کے لاس ویجر کو سیپٹ کرنا پڑے گا سیپٹ کرتے ہیں اس کو پہلے ہم تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ریمینڈر لیتے ہیں 721 کا 10 کے ساتھ ٹھیک ہے تو آنسر مارے پاس آتا ہے 1 اب اس کا ہم نے کوشن پی لینا ہے تو اگر ہم 721 کا کوشنٹ لیں تو سوئی کوشنٹ 10 کے ساتھ لیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 72 ٹھیک ہے اب اس 72 کا اگر ہم نے کیا لینا ہے ریمینڈر لینا ہے اور یہ کام ہم نے لوپ کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے تو پینسل چینج کر لیتے ہیں 72 کا ہم ریمینڈر لیں گے 10 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس فیری آئے گی 2 اب اس کا ہم نے کوشنٹ بھی لینا ہے تو یہاں پہ 10 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا 7 اب ہمارے پاس 1 بھی ہے 2 بھی ہے 7 بھی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں 1 کو 10 کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے جس طرح سے ہم نے اس 3 کو کیا تھا جو پہلے ریمینڈر آ رہا ہے اس کو ہم نے 10 کے ساتھ ملٹی پلائے کیا تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا 10 10 اب اس میں ہم نے ایڈ کیا 2 تو اس 2 کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے 12 ٹھیک ہے تو ایڈ کرنے کے بعد اگین ہم نے کیا کیا ہے 10 کے ساتھ ملٹی پلائے کیا تو یہ کیا بن گیا 120 اب اس 120 میں ہم نے اس 7 کو ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 127 یہ تھا ہم نے کس طرح سے کسی بھی نمبر کو ریورس کرنے کی لوجک بنائی ہے اب آئیے ہم اس کا پروگرام رائٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ایڈ کرنے کیا ہے کسی بیماری پاس رحل کو ایڈ کرنے کیا تو ہم سوڈ کرنے کیا بھی تاویئر میں تو ملٹی پاس موسیقا موسیقا دیکھیں ایک اس پرگرام میں ہم نے کیا کیا ہے کہ تین ویریور بنائے ہیں انٹ این ریورس اور اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہے زیرو کے ساتھ اور ایک ریمینڈر کے نیم سے یہاں پہ ہم وہ ان از ان پر لے رہے ہیں سی اٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا سی این ایک انپورت سٹریم ہے سی این ایک اوچیکٹ ہے آئی سٹریم کلاس کا ٹھیک ہے تو اس object کو ہم input لینے کے لیے use کرتے ہیں اس کے بعد میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمیں ایک loop کی ذرہ پڑھے گی جب تک جو ہے وہ n0 کے equal نہ ہو تو ہر بار n0 کے equal نہیں ہوگا تو یہ loop چلے گا اگر n0 کے equal آ جاتا ہے تو loop follow جائے گا اور یہ value جو ہے وہ display screen پر show ہوگی تو ہم نے کیا کیا ہے remainder میں n کا remainder لے کے store کروایا ہے تو یہ ہم نے last digit کو get کرنے کے لیے remainder لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد reverse کو initialize کروایا تھا میں نے 0 کے ساتھ تو initially reverse میں کیا ہوگا 0 تو یہ expressions یہاں تک 0 ہو جائے گی اور remainder میں کیا ہے اگر ہم نے n میں input کیا ہے 32 تو remainder میں کیا ہوگا 2 تو reverse میں کیا آ جائے گا جی 2 اس کے بعد 32 کا ہم نے quotient لیا ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 3 ٹھیک ہے condition جو ہے وہ true ہے اب again 3 ہم نے کیا کرنا ہے کہ reverse میں value ہمارے پاس 2 تھی تو یہاں پر کیا ہوگا 2 اب n میں last time value کیا تھی n میں last time value تھی 3 کیونکہ ہم نے quotient لیا تھا ٹھیک ہے اب 3 کہ اگر ہم remainder لیں 10 کے ساتھ تو ہمارے پاس remainder 3 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ r میں value کیا ہو جائے گی 3 تو یہاں پہ 2 multiply by 10 20 plus 3 تو یہ کیا value ہو جائے گی value ہو جائے گی 23 ٹھیک ہے اب again ہم نے کیا کرنا ہے n کا quotient لینا ہے تو 3 کا quotient لیں گے تو پھر loop جو ہے وہ یہاں پہ terminate ہو جائے گا اور ہمیں 23 value جو ہے وہ input میں ملے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو like کیجئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دوستوں کے لئے helpful ہے تو share کیجئے آپ کے ذہن میں اگر کوئی question ہو تو comment کے ذریعے سے پھوچ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کا حصہ بننے کے لئے subscribe کے button پر click کریں اور ساتھ دیئے گے bell icon پر بھی click کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بقائدگی سے پہنچ سکے موسیقی